بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان قریب مشاہد حسین سید کی نون لیگ سے چھٹی ہونے والی ہے مشاہد حسین سید نے عمران خان کے بارے میں بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکیوں کے عمران خان سے معاملات اب تیہ ہو چکی ہیں معافی تلافی ہو گئی ہے انہوں نے کہا سب کے ساتھ تعلقات یعنی سب سے مراد ایون ایم بی ایس یا محمد بن سلمان یا کسی سے کوئی بھی معاملہ خراب تھا پوری دنیا میں تو عمران خان نے سب سے اپنے معاملات تیہ کر لی ہیں سدھار لیے ہیں یہ امریکیوں والا جو معاملہ ہے اس پر ان کا کہنا ہے کہ ساری معافی تلافی ہو گئی ہے معافی تلافی کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ معافی عمران خان نے تو نہیں مانگنی معافی مانگنی ہے امریکیوں نے امریکی اصل میں اپن لی کبھی اظہار نہیں کرتے آپ ایک بات غور کیجئے ذرا اس وقت ظلم خلیلزاد جس کو امریکی سی آئی اے ہمیشہ سے بیک کرتی ہے وہ وہاں پر سی آئی اے کو رپریزنٹ بھی کرتے ہیں یعنی ظلم خلیلزاد یہاں پر افغانستان کے ابوری وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے جس بندے کو درمیان میں رکھا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ امریکہ اس وقت امران خان کو یعنی امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں ان کے جو لوگ ہیں تمام کے تمام وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ظلم بند ہونا چاہیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں مشاہد حسین نے جو بات کہی ہے کہ معافی تلافی ہو گئی ہے یعنی انہوں نے یعنی امریکیوں نے امران خان سے معافی مانگ لی ہے اس بات پر معافی مانگی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کے بعد یعنی ایک سال کے اندر جتنی پاپولیریٹی امران خان کو ملی ہے جتنا فائدہ امران خان کو ہوا ہے شاید کسی کو بھی نہیں ہوا اور سب سے زیادہ فائدہ ہی اصل میں امران خان کو ہوا ہے اب امران خان نے کام کیا کیا ہے امران خان نے کام یہ کیا ہے امران خان کے تعلقات خراب کروایا تھے چاہے وہ گلف کنٹریز میں میڈل ایسٹ کے ساتھ ہوں چائنہ کے ساتھ ہوں چائنہ سے تو امران خان کے اینڈ پر بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے اور ابھی تک ہیں پھر ریشیا کے ساتھ بھی کیونکہ جو سٹانس ریشیا کے لیے امران خان نے لیا تھا اس پر چائنہ بڑا خوش ہے لیکن سی پیک کو جنرل باجوا نے سلو کروایا اور پروپوگینڈا میڈیا پر یہ کروایا کہ امران خان سی پیک کے خلاف ہے تو چائنہ سے امران خان نے تعلقات بہتر کیے گلف کنٹریز سے بھی کیے اور امریکہ سے بھی بہتر کیے اب امریکہ کو ڈار یہ ہے کہ وہ امران خان کو آنے سے روک نہیں سکتے یعنی امریکی بڑے چلاک ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر سارے سرویز کروایا ہیں سرویز کے اندر جو ان کی کمپنیز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آسانی سے چھہتر سے اسی فیصد سیٹیں امران خان گریب کرنے جا رہے ہیں اور اگر شہباز شریف ناہل ہو جاتے ہیں تو یہ امران خان کی بہت بڑی وٹری ہوگی یعنی وہ پوری طرح جھرلو پھیر دیں گے اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب اور بھیانک صورتحال ہے امریکہ کے لئے کیونکہ امران خان جب آئے گا امران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات کلیر لکھائی ہے پھر زمان پارک میں جو وہ تقاریر کر رہے ہیں وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کلیر لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دفعہ حکومت کسی اور کی ہو یعنی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو میری ہو یا کسی کی ہو لیکن اختیارات سارے کے سارے آرمی کے پاس ہوں ملٹری کے پاس ہوں اور جواب دے جو ہے وہ وزیر اعظم ہو یہ نہیں ہو سکتا تو امران خان نے اس دفعہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں گا ملٹری سے لے کر اسٹیبلشمنٹ سب میرے انڈر کام کریں گے اور میں کسی کو سپر پرائم منسٹر قبول نہیں کروں گا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جو آئین میں رول ہے وہی ہوگا تو امریکہ کو بتا ہے کہ اس دفعہ جو بات چیت کرنی ہے وہ امران خان سے کرنی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ امران خان آل ریڈی ریشیا کے کیمپ میں چلا جائے عرب ممالک چلے گئے ہیں تو امران خان لیڈ نہ کرے کیونکہ امران خان نے جو پودا لگایا تھا ایران اور سعودی عرب کی دوستی کا آپ دیکھ لیں کیا کمال ہے کیا کمال کی بات ہے کہ محمد بن سلمان اب ایران کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس بندے کے ویژن کو آپ پکڑ نہیں سکتے دیکھیں محمد بن سلمان ہوں یا امران خان جو اختلافات تھے جنرل باجوا کا اس میں بہت بڑا رول تھا اب محمد بن سلمان کو سمجھ آگئی ہے کہ اصل میں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کے امران خان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان میں آپ ایک بات غور سے دیکھیں کہ محمد بن سلمان کی پپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے قوم اس کو ہیرو بنا لیتی ہے چاہے وہ امران خان ہوں ایم بی ایس ہوں یا کوئی اور محمد بن سلمان نے وہ جگرہ دکھایا ہے جو ان کے بڑے بھی نہیں دکھا سکے یعنی اس بندے کا کیا لیول ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو خوش کرنے والی پولیسی چھوڑ دی ہے آپ کو امران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان ذرا غور کیجئے گا ایک جیسے بیانات نظر آئیں گے وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے والی پولیسی ہم نے ختم کر دی ہے تو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا ہے یہ اتنی آلہ چیز ہے کہ آج تک سعودی عرب کا کوئی حکمران نہیں یہ کر سکا تو محمد بن سلمان کو اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا اب امریکہ نے امران خان سے معافی مانگی ہے اب ان کے سینیٹرز امران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں وہ اصل میں سوفٹ کارنر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان نے جو یہ بات کہی ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ تھا اصل میں تو جنرل باجوہ نے سازش بنائی پھر وہاں پر گئی کیونکہ جو سینیٹر وہاں سے آئے تھے اور جو چیزیں امران خان کو پتا چلیں وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں آپ کے ملک کے اندر سے ہی آپ کا ہی آرمی چیف کہتا تھا کہ امران خان امریکہ کے خلاف ہے یہ فلان کر رہا ہے یہ سارے فیصلے خود سے کر رہا ہے تو امران خان نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ سے لڑائی کوئی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کروا سکتا ہے تو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر بھی یہ لا کر کھڑا کر دے گا اور ہمارے خلاف اس نے کھڑا کر دیا تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا تو اب امریکیوں نے امران خان سے اپنے تعلقات بہتر کی ہیں نہ کہ امران خان نے امران خان تو چل کر امریکہ نہیں گئے امریکی ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ چل کر کبھی زمان پارک آ رہے ہیں کبھی کہیں آ رہے ہیں اور اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں انٹونی بلنکن کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر آپ دھباؤ ڈالیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے کاروائیاں شروع کی ہیں بندے اٹھائے جاتی ہیں نامعلوم افراد آ جاتی ہیں یہ سارے کا سارا کام ختم کیا جائے اور آئین اور جمہوریت کے تحت الیکشن کروائے جائیں امریکہ کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو سارے کا سارا ملبا ان پر آ جائے گا یا ان کے موروں پر آ جاتا ہے اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اب امران خان سے تعلقات بہتر ہوں اس وقت امریکہ نے جو امران خان سے لڑائی ختم کی ہے اصل میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ تو چائنہ اور رشیہ کی طرف چلا جائے گا اور امریکہ کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر افغان طالبان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے دوہزار ساتھ میں جب ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ مذاکرات کریں تو وہ تکبر میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا پھر دوہزار بارہ میں یہ صورتحال پیش آئی کہ وہ طالبان کے نمائندے ڈھونٹے پھرتے تھے کہ کسی طرح بیٹھ کر ہم سے ڈیل کر لیں تو یہی صورتحال ان کی امران خان کے ساتھ ہے پہلے وہ امران خان کے خلاف تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے بات چیت کرنی پڑے گی تو بات چیت سے انہوں نے امران خان کے ساتھ معاملات بہتر کر لیے ہیں یعنی وہ جو بائیڈن کا معاملہ تھا اور یہ ساری صورتحال وہ بڑی حد تک آپ کو کلیر ہوتی نظر آئے گی لیکن ایک بات یاد رکھیے گا امران خان کا جو معاملہ ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے یعنی ہمیں اس وقت دیکھئے پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے ڈانلڈ ٹرمپ کو کہ وہ بندہ اقتدار میں آئے کیونکہ وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو آزاد کروانا ہے اس نے اوپنلی یہ بات کہی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں تو آپ کے اوپر کیسز یا اوپنلی بغاوت کے کیسز ہو جائیں ویسے تو اس کے اوپر بہت سے کیسز ہیں لیکن وہ اور طرح کے کیسز ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی ہے وہاں پر تو آپ اوپنلی آرمی چیف اور سب کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر حقیقی جمہوریت ہے وہاں تو آرمی چیف سے سینیٹرز پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے افغانستان میں کیا کیا تھا تو وہاں ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنا نہیں اگر میں آیا تو میں ان کو آگ لگا دوں گا اس نے یہاں تک بیانات دی ہیں بندہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی سے تو وہ تعلق نہیں رکھتا لیکن ایک ڈیموکریٹک بندہ ہے جمہوریت پسند ہے لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان کا توتی بول رہا ہے اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اب عمران خان سے ڈیل کرنی پڑے گی لہٰذا انہوں نے معافی مانگ کر تعلقات بہتر کر لیے ہیں